اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے بہت سے دوستوں نے بار بار مجھے ایک ہی بات پوچھی کہ ہم کینیڈا میں اپنا بزنس کا اسٹیبش کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ تو یہ پوچھ رہے تھے کہ سٹارٹ اپ ویزا کیا ہے اور وہ جو انجل پریریم کی کونسا ہے وہ کونسا ایسا بزنس امیگریشن ہے جس میں بڑی آسانی سے ہمیں پروسس ہمارا مقجلدی ہو جائے اور مکمل ہو جائے کیونکہ آپ کے علم میں ہے جس طرح میں نے آپ کو فردن فردن سب دوستوں کو یہ کہا کہ اس میں سوڑا سوڑا ٹائم لگ جاتا ہے سٹارٹ اپ میں اور آپ کے پاس ایک بہتر پلان ہونا چاہیے لیکن چونکہ یہاں کو پرابلم تھا پلان ایسا جو انوکھا ہو نیا ہو اچھو تھا ہو لیکن آج میں جو ڈسکس کر رہا ہوں وہ او آئین پی انٹرپرینیلر سٹریم کینیڈا کے صوبے انٹیاریو میں صوبہی سطح پر ایک نامزد پروگرام کے بارے میں گفتگو کروں گا یہ جو پروگرام ہے یہ پروگرام جس میں کاروپاری اور تجربہ کار غیر ملکی افراد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسے مرتب کیا گیا ہے لیکن بات کو میں آگے پڑھانے سے پیشتے ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستان میں لوسرباز اور ٹھگ ٹائپ کے لوگ وہ مترک ہیں آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور وہ کس انداز سے کینیڈا کے امیگریشن کا لالش دے کر آپ کو لوٹ رہے ہیں اور حیرت کی بات ہے فقط بیس بیس تیس تیس ہزار روپے کا لالش دے کر وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں اور وہ کس انداز سے کرتے ہیں اس کے لیے منتظر رہی ہے کہ میں اگلا ویلاغ اسی پر کروں گا انشاءاللہ اور ان لوگوں کی نشاندہ ہی بھی کروں گا اور سیکڑوں لوگوں کے مجھ سے رابطے ہوئے اور سیکڑوں لوگوں کی اہوبکاتی جنچہ ان کی متاجشین لے گئی ہے بہرحال آج چونکہ میرا گفتگو انٹیریو کے او آئین پی انٹیریویرن سٹریم پرگرام کے حوالے سے ہے تو آج کی ہم گفتگو اسی پر فکس کی کریں گے عمومی طور پر ایک مخبصہ ہے جسے لوگوں کو جس نے کنفیوز کر رکھا ہے کہ یہ او آئین پی اور پی این پی پرگرام میں کیا فرق ہے تو میں اس کی فضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں پرگرام حقیقت میں امیگریشن راستوں کا مجموعہ ہے جو فارنرز کو یہاں مستقل سکونت کے لیے متعرف کروایا گیا ہے اس کے علاوہ او آئین پی کا پرگرام ان کے لیے ہے جو اسی صوبے میں یعنی انٹیریو میں اپنی جاب یا کاروبار یا مستقل رہائش رکھنے کے آرزو مند ہوں جس کے تحت اس کاروبار کو خرید کر انٹیریو پرگرام میں امیگریشن لینا چاہتے ہوں اگرچہ یہ پروسس تیز طرح ہے بانسبت دوسرے پرگرام کے لیکن اس کے لیے کچھ رکوئیلمنٹس ہیں جسے پورا کر رہے بغیر آپ کو امیگریشن نہیں مل سکتی اس سلسلے میں کچھ کاروبار کی نویتیں ہیں جس کو خرید کر آپ امیگریشن میں اہلیت کے حق دار ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ کاروبار جس کو مانے کیا گیا کہ آپ وہ کاروبار نہ خریدیں ان میں میں چیزہ چیزہ بتا دوں کہ ایک تو آپ نے یہ جو خودکار گاڑیوں کا واش کا سبسٹیشن جسے کہتے ہیں آٹومیٹک جو پلانٹ ہوتے ہیں یہ آپ اگر خریدیں گے تو اس پہ آپ کو یہ فال نہیں کرے گی آپ کی امیگریشن نہیں ہوگی ہولڈنگ کمپنیز ہیں لانڈری کا کاروبار ہے سود پر مبلی لین دین کا جو کاروبار ہے شارٹ ٹرم یا کم مدد کے کردے دینے کا پروگرام جو کاروبار ہے مثلا کوئی پروگرام یہ بناتا ہے کہ میں چیزیں کوئی انسٹالمنٹس میں زیادہ مہنگے داؤں میں بچوں گا وہ اس کی بھی آپ کو مانے ہے اور سکرائب کو دوبارہ ریس سائیکلنگ کرنے کا جو پروگرام ہے اس کو بھی منح کیا گیا ہے اور ٹائرز جو ہوتے ہیں اس کی ریس سائیکلنگ کا کاروبار کو بھی یہاں منح کیا گیا ہے اور فہش مواد اور جنسی مسنوات کی تیاری یا جسٹیبیشن یا سرویسز مہیا کرنے کا کام یہ بھی مانے ہے اور ایسا کاروبار جو او او این پی انٹریپنر سٹریم کے تحت پہلے ہی چل رہا ہو اسے آپ دوبارہ خرید نہیں سکتے اگر آپ کو کوئی پرپوسٹ کاروبار ٹرنٹو کے حدود میں ہے تو وہ پہلے ہی انٹیریو میں اس کا فرنچائز سیٹ اپ موجود ہے آپ وہ فرنچائز سیٹ اپ نہیں خرید سکتے اور گیس سٹیشنز کے علاوہ بیڈ اور بریک فاست کا کاروبار بھی اسی کٹاگری میں شامل ہے جس کے تحت آپ کی امیگریشن ہرگز نہیں ہو سکتی اب میں امیگریشن کے حوالے سے منڈیٹری جو منیمم ریکوئرمنٹس ہیں جس کے آپ اہل ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں کینیڈین لینگویج بیٹ مارک جسے سی ایل بھی کہتے ہیں کے حوالے سے آپ کا لیول چار کم از کم ہونا چاہیے اگر آپ فرانسیسی زبان جانتے ہیں تو ایک ویڈ اتنے آپ کے پاس ہونا چاہیے اس طرح اپنے کاروبار کے قیام کے بعد انٹیریو میں آپ پچتر فیصد اپنا وقت گزاریں گے یہ نہیں کہ آپ نے کاروبار تو یہاں کیا لیکن آپ شفٹ ہوگا کسی اور صوبے میں تو ایسا اجازت نہیں دی جائے گی یعنی انٹیریو میں جب بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہیں آپ کو رہنا ہوگا اور اگر آپ کوئی ایسا کاروبار خریدنا چاہتے ہیں جو اگزسٹ کر رہا ہے جو چل رہا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو کاروبار خریدنے سے پہلے اپنا پروگرم انٹریسٹ ریجسٹر کرانا ہوگا یعنی انٹینٹ ہے آپ کی وہ آپ کو ریجسٹر کرانا ہوگا تو اس کے لیے انٹیریو کا وزٹ کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہوگا اور جس کاروبار کو آپ خریدنے میں بلجسپی رکھتے ہیں وہ گزشتہ پانچ سال سے جو فرخت کر رہا ہے شخص وہ اس کا اونر ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ اس نے یہ ایک کاروبار بنا رکھا ہو کہ بزنس اٹیبلش کرے اور اس کے بعد وہ پانچ سال میں دوسری بار تیسری بار وہ بیچ رہا ہو تو اس کا اٹلیسٹ پانچ سال سے وہی کاروبار رن کر رہا ہو اچھا وہ جو کاروبار آپ خرید رہے اس میں شراکت نہیں ہوگی پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے آپ کو تمام حقوق خریدنے ہوگے ہنڈر پرسنٹ اور یہ بھی نہیں کہ اس کا پچھلا مالک جو ہے اس کاروبار میں کسی قسم کی آپ کے ساتھ شراکت کرے ایسا بھی ممکن نہیں ہے اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے کم از کم اٹلیسٹ آپ کے پاس دس فیصد کے فنڈز مختصص ہونے چاہیے مثلا اگر وہ ایک لاکھ ٹینڈ لالر کا آپ کا یہ منصوبہ ہے تو آپ کے پاس دس ہزار ڈالر تو کم از کم آپ کے پاس اس کاروبار کو بڑھوتی کے لیے کھونے چاہیے آپ کو اس کاروبار کے حقوق ملکیت ہونے سے پہلے اپنا سٹاف جو مستقل بلیدو پر ہو یا آرزی سٹاف پر ہو اس کی ریکروٹ پرنٹ کرنا ضروری ہے اچھا ایسا شخص جس نے پہلے ہی اوئل پی بزنس سٹریم لومینی کی نامزد کی پہلے ہی حاصل کر چکا ہو وہ دوبارہ اس پرولارم کو حاصل نہیں کر سکے گا اہل نہیں ہوگا اس کو الیجیبل نہیں سمجھا جائے گا اور اب منیمم انٹیریو پی این پی سی آل ایس جو ہے یہ کتنے اس کے لیے پوائنٹ ضروری ہے تو اگر آپ اسیسمنٹ کر کے آپ میرے نمبر 0304517715 پہ آپ رابطہ کریں تو آپ کی اسیسمنٹ ہم بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے چار سو پوائنٹس کا ہونا ضروری ہے ایسا اس میں جو سب سے اہمیت کی حمل بات ہے آپ کی اگر عمر چوتالیس سال ہے اگر آپ کی فیئر آف 44 تو آپ کے پوائنٹ 0 ہو سکتے ہیں ایڈیل جو عمر ہے وہ 21 سے 29 سال ہے جہاں آپ کے پوائنٹ 110 مل سکتے ہیں آپ کو ان چار سو میں سے اگر 110 مانس کرتے تو بکایا تو 295 رہ گئے لیں آپ کے تو ایڈیوکیشن کے لحاظ سے اگر آپ نے سبجیکٹ میں ماسٹر کر رکھا ہے تو آپ کو 135 پوائنٹس ملے گئے پیس ڈی والوں کو لیٹ سو پوائنٹس ملتے ہیں یہ ان کے لیے جو وہاں جاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اگر میٹرک آپ نے کر رکھیا تو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اگر لینگویج ایفیشنسی کے پوائنٹس پر نظر ڈالے تو آپ کا سی ایل بی فور کے حامل شخص کو محض 6 پوائنٹ مل سکتے ہیں اگر سی ایل بی ٹین ہے تو آپ کو 34 پوائنٹ مل سکتے ہیں کینیڈین ورک ایکسپیرنس کے اس کے الگ پوائنٹس ہوتے ہیں جو پچاس تک ہیں اگر آپ کا پس تجربہ ہے اس کام کا تو آپ کو پچاس پر مل سکتے ہیں اور سبلنگ لیوینگ ان دا کیریڈا اگر آپ کی بیوی یا کوئی شخص کوئی اول اگر وہاں موجود ہے تو پہلے ہی بچے موجود ہیں آپ کے یا ماں باپ موجود ہیں یا کوئی موجود ہے آپ کا جس سے آپ کا خونی رشتہ ہے تو آپ کو 15 پوائنٹ اس کے ملے گے اس کے علاوہ ایرینج ایمپلائمنٹ یعنی آپ کو ویلڈ آفر ہو کسی کیلیڈین کے طرف سے تو اس کے دو سو پوائنٹس ہیں یعنی کیلیڈین فرم ہے وہ آپ کو جاب کی آفر دے رہی ہے تو پھر اس کے آپ کو دو سو پوائنٹ مل سکتے ہیں اگر آپ اس مطلبہ ٹارگٹ کو پورا کرتے ہیں تو پھر آپ یقین کیجئے گا کہ آپ کو اپنے خوابوں کی دنیا مل پائے گی اور آپ کیلیڈا بہ آسانی جا سکیں گے اور اور اسی طرح بزنس کے حوالے سے بھی یوں ہی ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ اس کے بھی پوائنٹس ہیں تو آپ نے اس پوائنٹس کو پورا کرنا ضروری ہے اور مزید یہ ہے کہ اپنی ریزیو میں تیار کرنے کے لیے جو اچھا پھر ریزیو میں بھی کینیڈا کی ریزیو میں برکل لیتا ہے پیٹرن پہ ہے اور یورپین کی پیٹرن لیتا ہے اور یہ نمبر جو آپ دیکھ رہی ہیں حمزہ حاشمی صاحب یہ ایڈوکیٹ ہیں اور پروفیسر بھی ہیں اور یہ ایکسپرٹیز ہیں ان کی بہت زیادہ ان کا سکسسفل ریٹ ہے آپ ان سے رابطہ کریں نہ صرف لیزیو میں بلکہ سٹیٹمنٹ آف پرپس آپ کے علم میں ہے نا کہ سٹیٹمنٹ آف پرپس ایمبیگویس ہونے کی وجہ سے آپ کے ویزے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ڈیٹیل میں آپ کی ایس او پی تیار کرتے ہیں کوری لیٹر تیار کرتے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں آپ کو انشاءاللہ محجوسی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ مجھ سے اگر رابطہ کرنا چاہے تو میرے نمبر 0304517715 پر رابطہ کیجئے گا اور اس کے علاوہ کوئی اور بات پوچھ نہیں ہو تو فردل آپ مجھ سے بھی استفسار کر سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ